موسیقی خلو رموزکار آداب ستسکار سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قاظمی لے کر آیا ہوں خاص ایپیسوڈ آپ کا خیر مقدم ویلکم اور سواگت ہے ہم آپ کو دنیا بھر کی تازہ اور اہم خبریں لگاتار پہنچا رہے ہیں بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ میں اس بات کی تحقیق ہو رہی ہے کہ اسرائیل کے ایران کے خلاف نئے حملے کی تیاری کی ڈیٹیل کیسے لیک ہو گئی اس کے علاوہ آج ہم بات کریں گے ایران کے ان خطرناک سائبر حملوں کی جو کہ دنیا کے سب سے طاقتور ملکوں کی خفیہ اور سینسیٹیو ڈیٹا کو نشانہ بنا رہے ہیں یہ ملک ہیں فائیو آئیز یعنی امریکہ، آسٹریلیا، کنیڈا، نیوزیلینڈ اور یونائٹڈ کنگڈم ان حملوں کا مقصد کیا ہے؟ کس طرح سے سائبر حملے ہو رہے ہیں اور اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ آئیے ان تمام پہلوں پر آج بات کرتے ہیں آج ہم ہیکرز نیوز اور گلوبل نیوز سے ملی جانکاری کی بنیاد پر یہ ایپیسوٹ بنا رہے ہیں ایران سرکار ایسی خبروں سے ہمیشہ انکار کرتی رہی ہے لیکن آج کے اس ایپیسوٹ سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایرانی ہیکرز کیا کچھ کر رہے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹے دوانا نہ بولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے ایرانی ہیکرز کے بارے میں تفصیل سے چرچہ کرنے سے پہلے ایک اہم خبر دینا ضروری ہے امریکی پارلیمنٹ کے سپیکر نے ایران پر حملے کے پلان کی خفیہ انفرمیشن لیک ہونے کی جانچ شروع کرنے کی تصدیق کی ہے ٹائمز آف ایران کے مطابق ہاؤس سپیکر مائک جانسن نے سنڈے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکی ایران کے خلاف جوابی کارروائی کے لیے اسرائیل کی تیاری سے متعلق دو بہت سینسٹیو خفیہ دستاویزوں کے لیک ہونے کی جانچ کر رہا ہے یہ دستاویز سیٹلائٹ ایمیجری کی بنیاد پر تیار کیے گئے ہیں اور ان میں اسرائیل کی ائر فورس اور نیوی کی تیاریوں کا تفصیلی بیان ہے یہ دستاویز نیشنل جیو اسپیشل انٹیلیجنس ایجنسی ان جی اے کے ذریعے تیار کیے گئے معلوم ہوتے ہیں جن میں پندرہ سولہ اکتوبر کو لی گئی سیٹلائٹ تصویروں کے ذریعے اسرائیل کی فوجی تیاریوں کی امریکی ریپورٹ دی گئی ہے ان دستاویزوں کا ٹیلیگرام پر سرکولیشن پچھلے ہفتے شروع ہو گیا تھا اسرائیل ایک اکتوبر کو ایران کے بیلیسٹک میزائل حملے کے جواب کی منصوبہ بندی کر رہا تھا جو کہ پچھلے چھے مہینوں میں ایران کا اسرائیل پر دوسرا بڑا حملہ تھا یہ جانکاری پینٹاغن کے کنٹرول میں تھی اور اس معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں سین این کے ساتھ ایک انٹرویو میں جب دستاویزوں کے لیگ ہونے کے بارے میں پوچھا گیا تو امریکی ہاؤس سپیکر مائک جانسن نے کہا تفتیش جاری ہے اور جلد ہی اس معاملے پر تازہ جانکاری ملے گی ہم اس معاملے پر باریکی سے نظر رکھے ہوئے ہیں اسرائیلی سرکار بھی اس لیگ کو سنجیدہ لیتے ہوئے فکرمند نظر آ رہی ہے ایکسیوس نیوز ویب سائٹ کے حوالے سے ایک سینئر اسرائیلی اہدہ دار نے کہا ہے کہ یہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے اور ہم اس کا سخت نوٹس لے رہے ہیں دوسری طرف ایک سینئر امریکی اہدہ دار نے کہا کہ یہ لیگ بہت فکر کی بات ہے لیکن اس سے اسرائیل کی ایران پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی پر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا انہوں نے دستاویزوں کی اصلیت کی تصدیق کی ہے لیکن ان کا ماننا ہے کہ یہ دستاویز اسرائیل کی پوری منصوبہ بندی کا صرف ایک حصہ ہیں ان دستاویزوں کو سب سے پہلے ایران کو سپورٹ کرنے والے ٹیلیگرام ایکاؤنٹ میڈلیسٹ اسپیکٹیٹر پر شیئر کیا گیا جہاں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ دستاویز پینٹاغن کے ایک ذریعے سے حاصل کیے گئے ہیں ان دستاویزوں میں اسرائیلی ائر فورس کے قدموں کی تفصیل بیان کی گئی ہے پہلا دستاویز جس کا سبجیکٹ ہے اسرائیل ائر فورس نے ایران پر حملے کی تیاری جاری رکھی اور دوسری بڑی فوجی ایکسرسائز کی اس میں بیلسٹک میزائلوں اور ہوا سے سطح پر مار کرنے والی میزائلوں کی سرگرمیوں کی جانکاری دی گئی ہے دوسرا دستاویز جس کا سبجیکٹ ہے اسرائیل سیکیورٹی فورسز نے ایران پر حملے کے لیے خاص جنگی سامان کی تیاری اور خفیہ ڈرون سرگرمیوں کو جاری رکھا ہے اس میں ڈرون آپریشن کی تفصیلات شامل ہیں یہ لیگ امریکی اور اسرائیلی فوجی اور سیاسی حلقوں میں تہلکہ مچا رہی ہے کیونکہ یہ اسرائیل کے جوابی حملے کے منصوبوں سے جڑی انٹیلیجنس تھی پینٹاگن نے بھی اس معاملے کی تصدیر کی ہے اور اس پر گہری تفتیش جاری ہے یہ ریپورٹ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جبکہ ابھی تین چار دن پہلے ہیکرز نیوز اور گلوبل نیوز نے بتایا تھا کہ امریکہ کینیڈا اور آسٹریلیا کی سرکاروں نے ایرانی ہیکرز کے حملے کو دیکھتے ہوئے کچھ خاص انسٹرکشنز جاری کیے ہیں کہا جا رہا ہے کہ ایران کے ہیکرز فائیو آئیز نام کی خفیہ ایلائنز کے ملکوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں جس میں امریکہ یونائٹڈ کنگڈم آسٹریلیا کینیڈا اور نیوزی لینڈ شامل ہیں یہ ملک ایک دوسرے کے ساتھ خفیہ جانکاری کو ساجہ کرتے ہیں ان کے بیٹ جو سمجھوتا ہے وہ ورلڈ وار ٹو کے وقت کا ہے فائیو آئیز کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ یہ ملک مل کر سائیبر سیکیورٹی ٹیررزم اور غیر ملکی خطروں سے نپٹنے کے لیے آپس میں بے حد گہرے طریقے سے جڑے ہوئے ہیں لیکن اب ایران جیسے ملکوں کے بڑھتے سائیبر حملوں نے اس الائنس کے سامنے ایک نیا چیلنج کھڑا کر دیا ہے ایران جسے یہ سبھی ملک ایک سائیبر خطرے کے طور پر دیکھتے ہیں لگاتار ان ملکوں کے خفیہ اور سینسٹیو ڈیٹا تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایرانی سائیبر ایکٹر کس طرح سے فائیو آئیز کے ملکوں پر حملہ کر رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق دوہزار تئیس سے ہی ایرانی سائیبر حملہ آور ان ملکوں کے اہم بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنا رہے ہیں یہ سائیبر اٹیک سیدھے سیدھے ان سیکٹرز پر کیے جا رہے ہیں جو ان ملکوں کی سیکیورٹی اور ترقی کے لیے بہت اہم ہیں اس میں ہیلس سرویسز، انفرمیشن ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور انرجی جیسے میدان شامل ہیں حال ہی میں آسٹریلیا، امریکہ اور کینیڈا کی سیکیورٹی ایجنسیوں نے ایک بیان جاری کیا جس میں بتایا گیا کہ ایرانی سائیبر ہیکرز نے بروٹ فورس اٹیک اور پاسورڈ سپرینگ جیسی تقنیقوں کا استعمال کر کے ان میدانوں میں سیندھ ماری کی کوشش کی ہے ان حملوں کا مقصد کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے بروٹ فورس اٹیک کا مطلب ہوتا ہے بار بار پاسورڈ کا اندازہ لگا کر کسی اکاؤنٹ میں گھسنے کی کوشش کرنا اس کے علاوہ پاسورڈ سپرینگ میں ایک ہی پاسورڈ کو کئی اکاؤنٹس پر آزمایا جاتا ہے جس سے ایک وقت پر کچھ اکاؤنٹس تک پہنچ مل سکتی ہے ہیکرز نیوز آگے کہتا ہے کہ اب بات کرتے ہیں کہ ایرانی ہیکرز کن کن تقنیقوں کا استعمال کر رہے ہیں جیسا کہ ہم نے ابھی بتایا بروٹ فورس اٹیک اور پاسورڈ سپرینگ خاص تقنیق ہیں لیکن اس کے علاوہ ایک اور خطرناک تقنیق سامنے آئی ہے جسے کہا جاتا ہے ایم ایف اے پرامٹ بومبنگ آپ میں سے کئی لوگ ایم ایف اے یعنی ملٹی فیکٹر آثنٹیکیشن کا استعمال کرتے ہوں گے خاص کر اگر آپ کسی سرکاری یا اہم انسٹیچوشن میں کام کرتے ہیں جب آپ اپنے اکاؤنٹ کو لاغ ان کرتے ہیں تو آپ کو ایک ایکسٹرا کوڈ کی ضرورت پڑتی ہے جسے ایم ایف اے کہتے ہیں ایم ایف اے پرامٹ بومبنگ کے ذریعے ایرانی ہیکرز لگاتار یوزر کو ایم ایف اے نوٹیفیکیشن بھیجتے رہتے ہیں تاکہ وہ غلطی سے اسے قبول کر لے اور ان کے سسٹم میں گھسپیٹ ہو جائے ٹینیبل کمپنی کے ریسرچ ڈائریکٹر رے کارنی کا کہنا ہے کہ یہ تقنیق ایم ایف اے تھکان کہلاتی ہے جس میں یوزر کو لگاتار تھکا دینے والے ریکویسٹ کے ذریعے مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ لاغ ان کر لے اس سے بچنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ ہے فشنگ پرتی رودھی ایم ایف اے لیکن اگر وہ ممکن نہیں ہے تو کمپنیاں نمبر ملان جیسی تقنیق کا سہارا لے سکتی ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان سائبر حملوں کا اصل میں مقصد کیا ہے اور ان کا اثر کیا ہو سکتا ہے یہ سائبر حملے محض ہیکنگ تک محدود نہیں ہیں ان حملوں کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ سینسٹیو جانکاری اور کریڈنشلز چڑاتے ہیں پھر اس جانکاری کو کالے بازاروں میں بیچا جاتا ہے جہاں سے اور سائبر کریمنلز اسے اور زیادہ ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں پچھلے سال اگست میں امریکہ کی طرف سے ایک بڑا ایلرٹ جاری کیا گیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایران کے سائبر حملے خاص طور سے ہیلتھ سرویسز جیسے اہم سیکٹر کو نشانہ بنا رہے ہیں یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے کیونکہ ہیلتھ سرویسز کے ڈیٹا کا استعمال نہ صرف مالی فائدے کے لیے کیا جا سکتا ہے بلکہ اس کا اثر نیشنل سیکیورٹی پر بھی پڑھ سکتا ہے ہیکرز نیوز کا کہنا ہے کہ اب ہم آپ کو ان تقنیقوں کے بارے میں اور گہرائی سے جانکاری دیں گے جن کا استعمال ایرانی ہیکرز کر رہے ہیں سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ایک بار جب ایرانی ہیکرز کسی سسٹم میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہ Living of the Land L.O.T.L ٹول کا استعمال کرتے ہیں اس کے ذریعے وہ سسٹم کی پوری جانکاری اکٹھی کرتے ہیں اور پھر سسٹم میں اپنی پکڑ مضبوط کرنے کے لیے Zero Logon جیسے ٹول کا سہارا لیتے ہیں یہ ایک بہت خطرناک تقنیق ہے جو سسٹم کے اندر گہرائی تک گھسپیٹ کرنے میں مدد دیتی ہے اس کے بعد یہ ہیکرز ریموٹ ڈیسک ٹاپ پروٹوکول کے ذریعے سے ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں جاتے ہیں تاکہ پورے نیٹورک پر کنٹرول کیا جا سکے ایک اور اہم بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حملہ آور MFA میں خود کو ریجسٹر کر لیتے ہیں تاکہ بعد میں سسٹم تک ان کی پہنچ بانی رہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایرانی ہیکرز اپنے حملوں کو اور بھی بہتر کرنے اور چھپانے کی تقنیکوں کا استعمال کر رہے ہیں یہ لوگ کوبالٹ سٹرائک جیسے ٹول کا استعمال کرتے ہیں جو ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول یعنی سی ٹو انفرسٹرکچر قائم کرتا ہے اس کے ذریعے یہ ہیکرز سسٹم میں داخل ہونے کے بعد اپنے حملوں کو کنٹرول کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ حملہ آور براوزر جیسے م ایس ای ڈی 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 ڈاٹ ای ایکس ای کا استعمال کر رہے ہیں تاکہ ان کی سرگرمیات چھپی رہے ہیں اور کوئی سائبر سیکیورٹی سسٹم ان کا پتہ نہ لگا سکے فائیو آئیز ملکوں کی سرکاریں ان حملوں کے بارے میں بہت ایلرٹ ہو چکی ہیں اور ان سے نپٹنے کے لیے کئی قدم اٹھائے جا رہے ہیں خاص طور سے امریکہ اور آسٹریلیا نے اپنے ایکٹیو ڈیریکٹری سسٹم کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ان حملوں کو روکا جا سکے ایکٹیو ڈیریکٹری آئی ٹی نیٹورک کا ایک اہم حصہ ہے جس کا استعمال لاغ ان اور آثنٹیکیشن کے لیے کیا جاتا ہے ایرانی سائبر حملہ آور اس کا استعمال کر کے نیٹورک کے گہرے حصوں تک پہنچ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سائبر سیکیورٹی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے اور اس لیے ان ملکوں کی سرکاریں اس سمت میں قدم اٹھا رہی ہیں ریپورٹ میں ان سائبر حملوں کے بھو راجنیتک یعنی جیو پولٹیکل نتیجے کے بارے میں بھی چرچہ کی گئی ہے مایکروسوفٹ کی ریپورٹ کے مطابق ایران اب روس اور چین جیسے ملکوں کے ساتھ مل کر سائبر حملوں کو اور تیز کر رہا ہے ان حملوں کا مقصد صرف ڈاٹا چورانا نہیں بلکہ ان ملکوں کی سیاسی اور فائننشل اسٹیبلیٹی کو بھی نقصان پہنچانا ہے ایک تازی مثال ہمیں اسرائیل سے ملی جہاں ایران کی سپورٹ والے ہیکرز نے ایک ڈیٹنگ سائٹ کو ہیک کیا اور وہاں سے یوزرز کی نیجی جانکاری کو چوری کر کے اسے بیچنے کی کوشش کی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہیکرز دوسرے ملکوں کے بہت ہی اہم ڈیٹا تک پہنچ جاتے ہیں یہ ایرانی ہیکرز کے نام سے مشہور گروپ کہا یہ جاتا ہے کہ ایران سرکار اس کو سپورٹ کرتی ہے ایسا ویسٹرن میڈیا میں کہا جاتا ہے لیکن ایران کی سرکار اس سلسلے میں کوئی بھی بیان نہیں دیتی اور اس کو کبھی قبول نہیں کرتی آج کی میڈیا سٹار ورلڈ کی یہ پیشکش آپ کو کیسے لگی کمنٹس میں ضرور لکھیں تینک کیو دھنیواز شکریہ جائے بھارت جائے ہیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتساپ انسٹاگرام فیسگلوک اور ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں موسیقی